چراغ پاسوان کے پاس چراغ جی آپ نتیش کمار کو خوب گیر رہے ہیں لیکن نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی لگاتار ان کی ہی پارٹی کو کھوکلا کر رہی تھی اور وہ اپنی پارٹی کے ہت میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے تیجسوی آدب کے ساتھ اب ساری دنیا دیکھتی رہ گئی دیکھیں اب تیجسوی آدب کے ساتھ ان کی سرکار بن گئی اب جسے جو بولنا ہے بولتا رہے اور یہ دو سال پچیس میں چنا ہونا ہے بیہار میں چوبیس میں لوگ سباک آگا لیکن پچیس میں نتیش کی نظر تو پچیس پہ رہے گی ان کے لئے تو ایک لمبا وقت ہے نا تب تک یہ تمام داگ دھول جائیں گے پلٹنے کے داگ دھولیں گے تب انجنا جی جب وہ وہاں پہ رہیں گے میں تو اس پہ بھی وشواس نہیں کرتا بھائی کسی نیتا کا بھوشے جاننا ہو تو آپ اس کے اتحاس کو دیکھیں اس کو بھوشے کی کارشیلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کس گڑبندن کے ساتھ آنس رہے ہیں انجنا جی جس کو جنگل راج جنگل راج بولتے تھے اسی آر جیڈی کے ساتھ انہوں نے ملکہ سرکار بنا لی لوگ تندر کے مندر میں ویدان سوا میں کھڑے ہو کر شپت کھاتے ہیں کہ مٹی میں مل جاؤں گا بھاچوا کے ساتھ نہیں جاؤں گا انہی کے ساتھ انہوں نے سرکار بنا لی تو مکہ منتری اپنی باتوں پر ٹکے کب ہیں تو آج بھی یہ جو باتیں بول رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں دوہزار چوبیس سے پہلے کون جانتا ہے بھئی ان کی مہتوک آنچہ ہیں بہت بڑی ہیں انجنا جی چوبیس میں اگر ان کو پردان منتری پت کا دعویدار وپکش نے نہیں بنایا تو پناہ ان کو سفوکیشن فیل ہوگی پناہ یہ ہیومیلیٹیڈ فیل کریں گے پناہ ان کی انتراتما کی جواز آواز جاگے گی اور یہ الائنس بدل دیں گے اس وقت تو مکہ منتری جی خود کتنے سمیں تک کسی کے ساتھ چلیں گے اس پہ بہت بڑا پرشن چند کھڑا ہوتا ہے بار بار مکہ منتری بیہار کی جنتہ کے جنادیش کا آپ پان کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں دوہزار پندرہ میں جنادیش تھا مہا گڑبندن کے لئے تو سرکار انہوں نے چلائی انڈیے کے ساتھ دوہزار بیس میں جنادیش تھا انڈیے کے لئے سرکار اب یہ چلائیں گے مہا گڑبندن کے ساتھ بھائیہ جائیے فریش منڈیٹ لیجے نا مکہ منتری جی لگ بگ دو دشک ہونے کو آئے آپ کو میرے پردیش کا مکہ منتری بنے ہوئے ایک چناؤ تو اکیلے لڑیے کیوں آپ باہیں جھاگتے ہیں کیوں آپ کو کبھی یہ گڑبندن کبھی وہ گڑبندن کی ضرورت پڑتی ہے ایک چناؤ اکیلے لڑ لیجے آپ کو اپنی طاقت کا پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اب تو بی جے پی فس گئے بی جے پی کے لئے زیادہ آسان نہیں ہوتا اگر وہ ابھی ساتھ میں رہتے ہیں اور معاملہ سلٹ جاتا اور یہ دوسرا یہ جو چراغ پارٹو کہا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں آپ کے جو چاچا جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ انڈیا کے ساتھ ہی رہیں گے ان کو اپنی منتری والی کرسی دکھ رہی ہے تو وہ وہاں پر اٹکے ہوئے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا کیونکہ مکہ منتری وہ رہیں گے تیجسوی کے ساتھ رہیں گے اور تیجسوی ہاں میں ہاں شاید ان کے ملاتے رہیں گے کیونکہ اس طرح کی پرستیتیوں میں سرکار بن رہی ہے انجنہ جی فائدہ کس کو ہوتا مجھے نہیں پتا پر نقصان جب جب مکہ منتری جی نے ایسے ڈیسیجن لیے ہیں صرف بیہار کی جنتہ کو ہوا ہے مجھے لگتا ہے شاید آپ بھی آج بیہار میں ہی ہیں آپ دیکھیں گی وہاں پہ کیسے سکھار سے لوگ پریشان ہیں مہنگائی بیروزگاری تو بھولی جائیے وہ پرپیچول ایشیوز بنے ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں جب میرے پردیش کو ایک مکہ منتری کی زورت ہے تو یہ ستیفہ دے کر بیٹھیں مکہ منتری مکہ منتری کا کھیل کھیل رہے ہیں چار دن ان کے ساتھ مکہ منتری چار دن اس کے ساتھ مکہ منتری یہ کھیل کھیلنے کے لئے بیہار کی جنتہ نے مکہ منتری نیتیش کمار جی آپ کو نہیں چنا تو فائدہ کسی کا بھی ہو نقصان اس میں بیہار کی جنتہ کا ہوتا ہے ہر بار